بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث سید اکاش بھالی اکاش انفو ٹیک میں خوش آمدید سٹورنٹس آج ہم بات کریں گے ویڈیوال بیسیک کی اگلے پروگرام کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم اگلے پروگرام ڈیزائن کر سکتے ہیں اگلے پروگرام کی سٹیٹمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ آپ نے ایک ایسا پروگرام بنانا ہے جس میں تین ٹیکس بوکسز لینے اس کے اندر تین سائٹس لینے ہیں اور جب آپ اسے اوکے کریں تو ہمارے پاس ٹائپ بتا دے گی کون سی ٹائنگل کی ٹائپ ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ٹائنگل کی ٹائپ کتنی ہوتی ہیں اور کس کس لیول کی ہوتی ہیں اس کو ہم پہلے بریف لی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے کون سب ڈیپ لیک کلیر ہو سیں تو سب سے پہلے ہم ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں جی سٹونس اب آپ کی سکرین پر ٹائپس اور ٹائنگل سے ہو رہی ہیں بیسکلی دو میزے ٹائپس ہوتی ہیں ان ٹائپس کو فردر تین تین ٹائپس میں ریزول کیا ہوا ہے یعنی کہ ٹائنگلز ہیونگ سکس ٹائپس 3 اکوڈنگ تو سائٹ ہیں 3 اکوڈنگ تو انگل تین زابین کے لیہاسے تین ازلا کے لیہاسے اب جو سائٹس کے اکوڈنگ ہے اسے اکویلیٹرل ٹائنگل آئیسوس لیس ٹائنگل سکیلن یا ابلیگ ٹائنگل ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس پھر اکیوٹ رائٹ ہیں یہ ہمارے پاس چھے ٹائنگلز ہیں ہمارا جو لنک ہے وہ سائٹس سے ہے وہ کہتا ہے اکویلیٹرل کا مطلب کیا ہے has 3 sides equal یعنی کہ تینوں سائٹس اکوڈ ہوئی تو ہمارے پاس اکویلیٹرل ہوگی اگر دو سائٹس اکوڈ ہوئی تو ہمارے پاس آئیسوس لیس کلائے گی اگر کوئی سائٹ بھی اکوڈ نہ ہوئی تو سکیلن ٹائنگل کلائے گی تو یہ ہمارا بیسک کنسپٹ ہے اب ہم اپنے پروگرام کی طرف موو کرتے ہیں جس ونس ہمارے پاس یہ آپ کے پروگرام کے سٹیٹمنٹ کے مطابق write a program that gets this sides of a triangle ہم ٹائنگل کی sides get کریں گے لیکن text boxes کے اندر اور پھر display کروائیں گے ٹائپ کو تو اس کے لئے ہم نے تین text boxes لیئے یہ text box 1 2 اور یہ 3 اب پہلے جو text box ہے اگر اس کا آپ جو نام دیکھیں وہ ہمارے پاس text 2 دیا ہوا یہاں پہ اگر چیک کریں text 2 دیا ہوا ہے اب جو دوسرے والے اس کا ہمارے پاس text 3 دیا ہوا ہے اور جو تیسرے والے وہ ہمارے پاس text 4 دیا ہوا ہے اسی کے مطابق ہم نے تین جو ہے وہ label بنا لیا label 1 label 2 label 3 ان کو labeling کر دی side 1 side 2 side 3 یعنی کہ triangle کی sides کے نام دے لیا اب ہم نے ایک button بنا لیا button کیا ہے command 1 کے لئے آسے اب اس کے اندر ہم نے code کرنا شروع کرنا ہے تو ہم اس پہ double click کریں گے جو ہی double click کر دیں ہم یہاں پہ سب سے پہلا جو کام کریں گے sides کے حوالے سے بات کریں گے جو side 1 ہے میں کہتا ہوں dim side 1 کو میں یہ دیتا ہوں dim as integer ٹھیک ہے ہم نے ایک کو انٹیجر کا نام دے دیا پھر ہمیں اگلی بات کر رہے ہیں b as integer پھر اگلی بات ہمیں کر رہے ہیں c as integer ہم نے تینوں جو types ہیں تینوں جو sides ہیں ان کو ہم نے declare کر دیا اب ہم نے text boxes کو assign کر رہے ہیں a کا مطلب ہے ہمارے پاس side 1 b کا مطلب ہے side 2 c کا مطلب ہے side 3 اور text box اس کا اگر دیکھیں 2 اس کا 3 اس کا 4 تو اب ہم text box ہے سب سے پہلے ہمارا جو کام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں a equals to a کس کے اکل ہے text 2 dot text کے اکل ہوگا پھر b کس کے اکل ہوگا ہمارے پاس text 3 text 3 dot text اس کے اکل ہوگا پھر ہمارے پاس c کس کے اکل ہوگا text 4 dot text اب بیٹے یہ ہمارے پاس تینوں کو ہم نے کیا کر دیا assign کر دیئے boxes assign کر دیئے اب ہماری statement چلتی ہے جو ہماری condition apply ہوگا اب condition میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے if statement then پھر کیا ہوگا یعنی کہ if کے اندر ہم if استعمال کریں یعنی کہ nested if کا ہم استعمال کریں اب ہمارے پاس then اگر ہمارے پاس a برابر ہو b کے یا اور a برابر ہو c کی یعنی کہ a برابر ہے b برابر ہے c کے تینوں sides equal ہوں تو ہمارے پاس message box کیا show کرے گا display کرے گا وہ ہمیں کہے گا کہ type of triangle is equal type of triangle triangle is equilateral ٹھیک ہو گیا اچھا type of triangle is equilateral میں اس کو copy کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا بار بار استعمال ہون ہے sentence اس لئے اس کو copy کر دیا equilateral ہو گیا یہاں پہ اب اگلی بات ہمارے پاس آتی ہے اگلی بات کر رہا ہے کہ اگر یہ a c کے برابر نہیں ہوتا پھر کیا ہوگا وہ کہہ رہے else if ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوتا else ہوگا ازائری بات ہے پھر ہمارے پاس کیا کہے گا سوری یہاں پہ else if نہیں آئے گا صرف else آئے گا else لگا دیا else میں ہمیں کیا کہے گا اگر بیٹے یہاں پہ دیکھیں a برابر ہے b کے a برابر ہو گیا b کے a برابر ہوا c کے یعنی تینوں سائیڈز برابر تو ایک وی لیٹل اگر تینوں سائیڈز ایکل ہوئی تب ہی جا کے ایک وی لیٹل ہوا اگر تینوں سائیڈز میں سے a برابر ہوگا b کے یہ کنڈیشن سیٹسپائی وہ کر لیتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ a برابر ہے c کے یہ سیٹسپائی نہیں ہوتا تو ہمارے پاس دو سائیڈز ایکل ہوئی دو سائیڈز ایکل ہونے کا مطلب کیا ہے ہمارے پاس اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیسوس لیس جی آئیسوس لیس ہمارے پاس آگیا اب اگلی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ کنڈیشن پوری ہوگی آپ دیکھیں یہ سارا حصہ ہمارے پاس نیسٹری ڈیف کا تھا تو نیسٹری ڈیف کو انڈ بھی تو کرنے انڈ اف ٹائپ کیا تو ہمارے پاس یہ انڈ ہو گیا اب ہم نے دوبارہ یہ ہمارے پاس سارا حصہ نیسٹری ڈیف کا تھا اب اگلا کام کرنے اگلا کام کہہ رہے ہیں ایلز ایلز ایف اگر دوبارہ سے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایلز ایف آتا ہے ایلز ایف اور وہ کہتے ہیں اے برابر ہے سی کے اگر ہم کہتے ہیں اے برابر ہو گیا سی کے دین دین کیا کنڈیشن ہوگی آپ جانتے ہیں کہ اگر اگر ایسا نہیں ہوتا اے اس کا مطلب ہے یہ جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے اس کا مطلب ہے اگر یہ والی سٹیٹمنٹ سیٹسپائی نہیں ہوتی یعنی کہ اے بی کے برابر نہ ہوا وہ کہتے ہیں اگر اے بی کے برابر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا اے سی کے برابر ہوگا اچھا بیٹے اگر اے سی کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ دو سائٹس ایکول ہیں تب بھی تو یہی ہونے ہے کہ ٹائپ آف ٹائنگل is ISO ٹھیک ہو گیا اگر ایسا بھی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اس نے دوبارہ else کا فنکشن استعمال کیا else اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو بی تو سی کے اقل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم کہتے ہیں بی اقل دو سی then then کیا کنڈیشن پوٹ کرے گا بیٹے سیم کنڈیشن ہے کہ اگر اب بھی تو دو سائٹس ایکول ہیں بی اور سی برابر ہیں تو ہم کہتے ہیں ISO سلیس ہوگی ٹائپ آف ٹائنگل is ISO سلیس اب لاسٹ ہمارے پاس بجھتا ہے last کہتے ہیں else اگر ایسا بھی نہیں ہوتا اگر ایسا بھی نہیں ہوتا سمپل سا گام ہے ہمارے پاس میسیج بوکس میں کیا آنا ہے oblique triangle کہہ سکتے ہو oblique بھی کہہ سکتے ہو oblique بھی کہہ سکتے ہو اور ہمارے پاس scale and triangle دونوں کا مطلب سیم ہے اب ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں یہاں پہ نیسٹری دیکھا تھا اس کو end بھی کیا اب ہمارے پاس if کی statement if کی statement کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے end کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے end if تو جو ہی ہم end if کرتے ہیں تو ہمارے پاس statement کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اب یہ ہمارا complete program ہو چکے جو آپ کی screen کے اوپر ہے اب ہم اس کو run کرتے ہیں run کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمیں sides display کروایا کا کہ نہیں اوپر مجود start کے icon play کے icon پر click کریں یہاں پہ جو ہی کلک کیا ہمارے پاس ایک screen نظر آتی ہے اس screen میں اگر میں کہتا ہوں for example میں کہتا ہوں یہاں پہ 5 پھر 6 پھر 7 اور یہاں پہ get result کرتا ہوں تینوں sides کہیں different ہیں تو ہمیں oblique یعنی scale and triangle کا کہہ دی ہے type of triangle کیا ہے scale and یا oblique اگر میں کہتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے 6 دو sides equal کی اگر دو sides equal ہیں بیٹے تو وہ کہتا ہے ISO slash triangle اگر میں تینوں sides equal کر دیتا ہوں تو ہمیں وہ کیا کہے گا result will be equal یعنی type of triangle is equal تو سنٹس یہ دی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کریں share کریں comment کریں اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی question ہو تو آپ message box میں comment box میں comment کر کے اپنا question وہاں پہ leave کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ proper arms کیا جائے گا اور اس ویڈیو کو اپنے friends کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ share کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستقید ہو سکیں اور ہمارے چینل info tech کو subscribe کریں bell icon کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بروقت و بہت آسانی پہنچ سکیں اگلی ویڈیو